شکر الحمدللہ اللہ تیرا بہت بہت شکر بہت بہت شکر جو ڈول پنشن کا مسئلہ تھا ڈبل پنشن کا مسئلہ تھا شریک حیات پنشن کا مسئلہ تھا اس پر آج تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی ہے قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں آپ تمام اب آپ سے وہی صدا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایو بی اے کے کچھ لوگوں نے ایک سرکر کے ذریعے ایو بی اے ڈول پنشن بند کر دی تھی شریک حیات پنشن بند کر دی تھی ڈبل پنشن بند کر دی تھی اور یہ کہا تھا کہ سیکشن اٹھائیس ایو بی اے ایکٹ انیس سو چھتر کے تحت کوئی بھی پنشنر ڈبل پنشن نہیں لے سکتا اور پھر اس حوالے سے بورڈ آفٹر سیز میں ڈیسٹس کیا گیا تھا پھر انہوں نے منسٹری اف لا اینڈ جسٹس کو لکھ دیا تھا منسٹری اف لا اینڈ جسٹس ڈیویجن نے دو پنشن یعنی ڈبل پنشن کی جو ہے وہ انہوں نے تعبیر و تشریح کر دی ہے اور اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو روکی کی پنشن ہے یہ غیر قانونی ہے اور انہوں نے ڈول پنشن بحال کر دی ہے یعنی اب شریک حیات پنشن جو ہے وہ بحال ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ عزیز یہ جو آنے والا منت کی پنشن ہے جن لوگوں کو ڈول پنشن ملتی تھی انشاءاللہ وہ پنشن ان کو ڈول ہی دوبارہ ملے گی اور اس حوالے سے تمام خواتین کو اور تمام ان مردوں کو جو ڈول پنشن لے رہے تھے ڈبل پنشن لے رہے تھے شریک حیات پنشن لے رہے تھے ان کو بہت بہت مبارک بات اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے بہت بہتر ہوا ہے اور اس حوالے سے بورڈ آف ٹرسیز کے ممبران نے جو تعبیر و تشریح کی تھی اسی تعبیر و تشریح کو منسٹری افلاہ نے فالو کیا ہے اور الحمدللہ یہ پنشن بہال کر دی گئی ہے اور اب آئندہ جو ہے یہ پنشن آپ کو ڈول پنشن ملا کرے